اپیزوڈ کی شروع میں یوبا کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر وہ بٹھا آدمی پانی نکلنے کے بعد اسے دیکھ کر بولتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ یوبا ابھی بھی جنتا ہے پھر یہاں پر رین بیس میں کروکوڈائل اور لوفی کو دکھائے جاتا ہے جہاں پر کروکوڈائل لوفی سے بولتا ہے کہ اس دوفان کے وجہ سے یوبا تباہ ہو جائے گا اور جب یوبا تباہ ہوگا تو ریبل آدمی اور البستہ کے لوگ اور گصہ ہو جائیں گے اور وہ پورے کے پورے البستہ کو تباہ کر دیں گے لوفی یہ سن کر کروکوڈائل کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے جیسے دیکھ کر کروکوڈائل بولتا ہے کہ کیا تم ابھی بھی جنتا ہو اور یہ کہنے کے بعد وہ لوفی کو کوکسینڈ کے انڈر ڈال کر وہاں سے علو برانہ کی طرف چلا جاتا ہے پھر یہاں پر یوبا کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر وہ بڑھا آدمی اس دوفان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور وہ اسے دیکھ کر بولتا ہے کہ میں اس دوفان کو یوبا کو ختم کرنے نہیں دوں گا پھر یہاں پر اسٹروہیٹ پائرٹس کو دکھائے جاتا ہے جو علو برانہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں یہاں پر زورو اپنی ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے جسے دیکھ کر شانجی اس سے بولتا ہے کہ تم تو فالتو میں ہی ٹریننگ کرتے رہتے ہو زورو یہ سن کر شانجی سے بولتا ہے کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو شانجی زورو سے بولتا ہے کہ تمہیں ڈر ہے کہ اگر لوفی کروکوڈائل سے ہار گیا تو تمہیں ہی کروکوڈائل سے لڑنا ہوگا زورو یہ سن کر بہت زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور وہ شانجی سے بولتا ہے کہ تم اپنا مو بند رکھو اور اس سب کے بعد شانجی اور زورو کے بیچ میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے نامی یہ دیکھ کر ان دونوں کو ایک ایک پنچ مار کے بولتی ہے کہ تم دونوں اپنا مو بند رکھو پیچھے سے مس فیوی بولتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ لوفی کروکوڈائل کو ہرا دے گا کیونکہ اس نے علو برانہ میں ملنے کا وعدہ کرا ہے نامی مس فیوی سے بولتی ہے کہ تم اس کی چنتہ مت کرو کیونکہ تمہیں ریبل آرمی اور رویل آرمی کے بیچ کی لڑائی روکنی ہے اور یہ کہنے کے بعد سبھی تیجی سے علو برانہ کی طرف جانے لگتی ہیں پھر یہاں پر رین بیس کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر اس موکر تاشکی سے بولتا ہے کہ تم علو برانہ جاؤ تاشکی اس موکر سے بولتی ہے کہ وہاں تو رویل آرمی اور ریبل آرمی کے بیچ میں لڑائی ہونے والی ہے تو میں کس کی مدد کروں اس موکر تاشکی سے بولتا ہے کہ سٹرو ہیٹ پائرٹس بھی وہیں پر جائیں گے اس لئے یہ فیصلہ تمہارا ہے کہ تم کس کی مدد کرو گی بس تم جو بھی کرو وہ انصاف کے لئے کرنا تاشکی اس موکر سے بولتی ہے کہ آپ کہاں پر جا رہے ہو اس موکر تاشکی سے بولتا ہے کہ مجھے کچھ کام ہے اور اس کے بعد وہ بولتا ہے کہ میں اس کنچی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا اور یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے اس موکر کے جانے کے بعد تاشک کی سارے نیوی آفیزر سے بولتی ہے کہ میرے حساب سے اسٹروہیٹ پائرٹس بہت زیادہ برے ہیں اس لیے ہم الوبرانہ میں جا کر ان سب کو ہی پکڑیں گے پھر یہاں پر اسٹروہیٹ پائرٹس کو دکھائے جاتا ہے جہاں پر اس عب بولتا ہے کہ الوبرانہ جانے کے لیے ہمیں ایک ندی کو پار کرنا پڑے گا اور میرے حساب سے یہ کیکڑا پانی میں نہیں جل سکتا جو پر یہ سن کر بولتا ہے کہ اس کیکڑے کو ڈانس کرنے والی لڑکیاں بہت زیادہ پسند ہیں پھر یہاں پر نامی کو دکھائے جاتا ہے جو اپنے ڈانسر والے کپڑے پہن لیتی ہے جسے دیکھ کر شان جی بولتا ہے کہ آپ تو بہت زیادہ سندر ہو یہاں پر وہ کیکڑا بھی نامی کو ایسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ بہت تیجی سے پانی کو پار کرنے لگتا ہے پر کس تیر آگے بڑھنے کے بعد وہ کیکڑا پانی کے اندر ڈوب جاتا ہے جسے دیکھ کر اس آپ بولتا ہے کہ ویسے یہ الہو برانہ اب کتنی دور ہے مس فیوی اس آپ سے بولتی ہے کہ اگر ہم پیدل گئے تو ہم کبھی بھی الہو برانہ تک نہیں پہنچ پائیں گے یہاں پر چوپر اس کیکڑے سے شکریہ بولتا ہے ان سب کو ندی تک لانے کے لیے اور اس کے بعد اسٹروہیٹ پائرٹ ندی کو پار کرنے لگتے ہیں پر تب ہی ان کے پیچھے سے ایک بڑی سی فش نکلتی ہے جسے دیکھ کر مس فیوی بولتی ہے کہ یہ فش انسانوں کو کھاتی ہے سب لوگ یہ سن کر وہاں سے اپنی جان بچا کر بھاگنے لگتے ہیں پر تب ہی وہاں پر وہ سارے لوفی کے چیلے آ جاتے ہیں جو اس فش کو مار کر اسٹروہیٹ پائرٹس کو دوسری طرف لے آتے ہیں مس فیوی یہ دیکھ کر ان سب سے شکریہ بولتی ہے اور اس کے بعد وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر یہاں پر کچھ تیر بات کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر مس فیوی بولتی ہے کہ ہم پیدل چل کر کبھی بھی البستہ تک نہیں بہت سکتے اس آب بولتا ہے کہ ویوی نے صحیح بولا علو برانہ بہت جیدہ دور ہے اور ریبل آر بی بھی وہاں پر صبح تک بہت جائے گی تو ہمیں اس سے پہلے وہاں پر جانا ہوگا تب ہی نامی سامنے دیکھ کر بولتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے مس فیوی یہ سن کر سامنے دیکھتی ہے اور اسے اپنے سامنے کارو اور اس کی فیملی دیکھتی ہے جو اسٹرو ہیٹ پائرٹس اور ویوی کو علو برانہ میں لے جانے کے لیے آئی ہوتی ہیں پھر یہاں پر باپس سے رین بیس کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر مس آل سنڈے اس جگہ پر آ جاتی ہے جہاں پر کروکوڈائل نے لوفی کو ہرائیا تھا اور اس کے بعد وہ اپنے ڈیول فروٹ کی پاور سے لوفی کو کوکک سینڈ کے اندر سے نکال لیتی ہے لوفی یہ دیکھ کر مس آل سنڈے سے بولتا ہے کہ تمہارا شکریہ مس آل سنڈے لوفی سے بولتی ہے کہ تم البستہ کو بچانے کے لیے کیوں لڑ رہے ہو اور اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ تمہارا نام تو منکیڈی لوفی ہے جس میں ڈی آتا ہے لوفی یہ سن کر مس آل سنڈے سے بولتا ہے کہ مجھے کھانا دو مس آل سنڈے اپنے من میں بولتی ہے کہ تم ہو کون تب ہی پیچھے سے وہاں پر پیل آ جاتا ہے جو مس آل سنڈے کو دیکھ کر بولتا ہے کہ پرنسس کہاں پر ہے مس آل سنڈے پہل سے بولتی ہے کہ وہ الوبرانہ گئی ہے ویسے تو میں پرنسس سے زیادہ اس بچے کی چنتہ کرنے چاہیے کیونکہ اس بچے نے اپنی جان لگا کر اسے الوبرانہ بھیجا ہے اور یہ کہنے کے بعد وہ خود وہاں سے الوبرانہ کی طرف چلی جاتی ہے پہل مس آل سنڈے کو دیکھ کر بولتا ہے کہ میں تو اسے ہی نہیں عرا پایا تو پھر کروکوڈائل کو کون ہرائے گا پیچھے سے لوفی پیل سے بولتا ہے کہ مجھے کھانا دو پھر یہاں پر ریبل آرمی کو دکھائے جاتا ہے جو بہت تیجی سے الوبرانہ کی طرف جا رہی ہوتی ہے پھر یہاں پر الوبرانہ کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر رویل آرمی ریبل آرمی سے لڑنے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے یہاں پر چکہ اپنے سینکوں سے بولتا ہے کہ سارے کے سارے الوبرانہ کے لوگوں سے بول دو کہ وہ الوبرانہ سے چلے جائیں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کو بھی چوٹ پہنچے پھر یہاں پر سارے الوبرانہ کے لوگوں کو دکھائے جاتا ہے جو الوبرانہ سے بھاگ رہے ہوتی ہیں تاکہ وہ لڑائی سے بچ سکیں پھر یہاں پر ایک دوسرا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر مسٹر فور اور اس کی ساتھی نے کوبرا کو پکڑا ہوتا ہے مس میری کرسمس مسٹر فور سے بولتی ہے کہ کل صبح لڑائی شروع ہو جائے گی اور پورا کا پورا البستہ تباہ ہو جائے گا کوبرا یہ سن کر اپنے مند میں بولتا ہے کہ اب سب چکہ اور کوزہ پر ہے اگر وہ لڑائی کو روکتے تو سب بالکل ٹھیک ہو جائے گا پھر یہاں پر سارے کے سارے اسٹروہیٹ پائرٹس کو دکھائے جاتا ہے جو بہت زیادہ رفتار میں کارو اور اس کے دوستوں پر بیٹھ کر علو برانہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تاکہ مسویوی لڑائی کو روک سکے یہاں پر تاشک کی بھی اپنے نیوی آفیسرز کے ساتھ علو برانہ کی طرف جانے لگتی ہے تاکہ وہ اسٹروہیٹ پائرٹس کو پکڑ سکے پھر یہاں پر نہونہ میں اکرام کو دکھائے جاتا ہے جو نہونہ کی ایسی حالت دیکھ کر بولتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہوگا پھر یہاں پر رین بیس کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر پہل لوفی سے بولتا ہے کہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس چلنا چاہیے لوفی پہل سے بولتا ہے کہ میں اس کروکوڈائل کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ اس نے وی وی اور اس پھٹے آدمی کا مزاک اڑایا تھا پہل یہ سن کر لوفی سے بولتا ہے کہ آخر کار تم ہو کون پھر یہاں پر ریبل آرمی کو دکھائے جاتا ہے جو بہت تیجی سے علوب رانہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں پھر یہاں پر علوب رانہ میں چکہ کو دکھائے جاتا ہے جو رویل آرمی سے بولتا ہے کہ لڑائی شروع ہونے والی ہے اس لئے سب اپنی اپنی بوجیشن لے لو پھر یہاں پر بروکوڑک کے آفیسرز کو دکھائے جاتا ہے جو البستہ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں مسٹر ٹو سامنے دیکھ کر بولتا ہے کہ لڑائی بس شروع ہی ہونے والی ہے پیچھے سے مسٹر ون بولتا ہے کہ ہمارا کام بس اتنا ہے کہ ہمیں پرنسس وی وی کو یہاں پر آنے سے روکنا ہے تب ہی مسٹر فور سامنے کی طرف دیکھ کر بولتا ہے کہ سامنے کی طرف سے چھے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں مسٹ اول فنگر یہ سن کر بولتی ہے کہ یہ پکہ اسٹرو ہیٹ پائرٹس اور مس وی وی ہوں گے مسٹر ون بولتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی وی وی ہے تو ہمیں اسے روکنا پڑے گا پرنہ یہ سب لڑائی کو روک سکتی ہیں مس میری کرسمس بولتی ہے کہ یہ کافی مشکل ہے کیونکہ ان سب نے اپنے اوپر ایک کپڑا ڈھکا ہے اس لیے ہم نہیں بتا سکتے کہ اس میں سے وی وی کون ہے یہاں پر اسٹرو ہیٹ پائرٹس بہت تیجی سے علو برانہ کی طرف بڑھ رہے ہوتی ہیں مس میری کرسمس بولتی ہے کہ وہ سب تو الگ الگ جا رہے ہیں سب لوگ ان کا پیچھا کرو مسٹر ون یہ سن کر بولتا ہے کہ تم نے صحیح بولا ہمیں ان سب کو پکڑنا ہوگا اور یہ کہنے کے بعد سب آفیسر دو دو اسٹرو ہیٹ پائرٹس کے گروپ کے پیچھے جانے لگتے ہیں پھر یہاں پر مسٹر ڈو کو دکھائے جاتا ہے جو ان میں سے ایک گروپ کے پیچھے ہوتا ہے اور وہ ان سے بولتا ہے کہ تم میں سے وی وی کون ہے یہاں پر مسٹر ون اور مس لیڈی فنگر کو دکھائے جاتا ہے جو دو اسٹرو ہیٹ پائرٹس کے گروپ کے پیچھے ہوتے ہیں اور ایسے ہی مسٹر فور اور اس کی ساتھی مس میری کرسماس بھی دو لوگوں کے گروپ کے پیچھے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ سب ایک ایک کر کے اپنا کپڑا ہٹاتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چھے لوگ یہاں پر آئے تھے ان میں سے مس ویوی نہیں تھی بلکہ ان کی جگہ وہ کیمل تھا پھر یہاں پر مس ویوی کو دکھائے جاتا ہے جو بولتی ہے کہ تم سب کا شکریہ اور یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے الوبرانہ کی طرف جانے لگتی ہے پھر یہاں پر اس آپ اور اس کیمل کو دکھائے جاتا ہے جو مسٹر ٹو کے سامنے ہوتے ہیں یہاں پر زورو اور نامی کو دکھائے جاتا ہے جو مسٹر ون اور مسڈ اول فنگر کے سامنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر شانجی اور چوپر کو دکھائے جاتا ہے جو مسٹر فور اور مس میری کرسماس کے سامنے ہوتے ہیں پھر یہاں پر مس فیوی کو دکھائے جاتا ہے جو بولتی ہے کہ اب یہ سب میرے ہاتھ میں ہے کہ میں الپستہ کو بچہ پاؤں گی یا فی نہیں اور یہ کہنے کے بعد وہ علوبرانہ اور ریبل آرمی کے سامنے جا کر کھڑی ہو جاتی ہے تاکہ وہ لڑائی کو روک سکے یہاں پر ریبل آرمی بہت زیادہ رفتار میں علوبرانہ کی طرف جا رہی ہوتی ہے مس فیوی اپنی پوری طاقت لگا کر بولتی ہے کہ رک جاؤ اس سب کا ذمہ دار اور کوئی ہے یہاں پر ریبل آرمی کو شور کی وجہ سے کوئی بھی عباس سنائی نہیں دیتی مس فیوی باپ اس سے بولتی ہے کہ سب رک جاؤ تب ہی کوزا کی نظر مس فیوی پر جاتی ہے پر تب ہی وہاں پر علوبرانہ کی طرف سے ایک کینن فائر ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں دھواں دھواں ہو جاتا ہے یہاں پر چکہ اس سینک سے بولتا ہے کہ میں نے ابھی تمہیں آرڈر نہیں دیا تھا وہ سینک چکہ سے بولتا ہے کہ مجھے ماف کر دینا میرا ہاتھ فسل گیا تھا اور اس کے بعد ہمیں اس کے ہاتھ پر برک ورک کا سائن دکھائے جاتا ہے پھر یہاں پر ریپل آرمی کو دکھائے جاتا ہے جو اس دھول کے اندر سے بہت تیجی سے علوبرانہ کی طرف جا رہے ہوتی ہیں مس فیوی چلا کر بولتی ہے کہ پلیس اس لڑائی کو روک دو یہاں پر کوزا بولتا ہے کہ کیا یہ سچ میں فیوی تھی کیا پھر یہ میرا وہم تھا فیوی لڑائی روکنے کی پوری کوشش کرتی ہے پر شور کی وجہ سے اس کی آواز کوزا تک نہیں پہنچ پاتی اور ریپل آرمی فیوی کے اوپر سے نکل جاتی ہے یہاں پر چکہ بولتا ہے کہ یہ لڑائی شروع کرو اور یہ کہنے کے بعد وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے جہاں پر سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتی ہیں پھر یہاں پر مس فیوی کو دکھائے جاتا ہے جنہیں ان کی ڈک کاروں نے بچا لیا ہوتا ہے فیوی یہ دیکھ کر کاروں سے بولتی ہے کہ تم نے ایسا کیوں کرا جبکہ تمہیں پتا تھا کہ میں اس لڑائی کو نہیں روک پائی اور اس کے بعد وہ بولتی ہے کہ لڑائی شروع ہو گئی ہے میرے سارے کے سارے دوستوں نے اپنی جاندہ پر لگائی ہے اس لئے میں ہار نہیں مان سکتی چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اس لڑائی کو روک کر ہی رہوں گی تب ہی مس فیوی کے پیچھے سے ایک آباز آتی ہے جو ہوتی ہے اسوپ کی جو مس فیوی سے بولتا ہے کہ چلدی سے میرے ساتھ چلو میں تمہیں ریبل آرمی تک لے چلوں گا مس فیوی اسوپ کو دیکھ کر بولتی ہے کہ کیا تم سچ میں اسوپ ہو اسوپ یہ سن کر بولتا ہے کہ ہاں یہ سچ میں میں ہوں دیکھو میرے پاس یہ کپڑا بھی ہے مس فیوی یہ دیکھ کر بولتی ہے کہ مجھے پتا چل گیا کہ تم نکلی ہو پھر یہاں پر اصلی اسوپ اور اس کے عمل کو دکھائے جاتا ہے جسے مسٹر ٹو نے مار دیا ہوتا ہے شانجی یہ دیکھ کر اسوپ سے بولتا ہے کہ مسٹر ٹو کہاں پر ہے اسوپ شانجی سے بولتا ہے کہ وہ میرا چہرہ لے کر ویوی کے پاس گیا ہے تاکہ وہ اسے مار سکے پھر یہاں پر ایک پاسٹ کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر زورو بولتا ہے کہ کپڑے سے کام نہیں چلے گا اس لئے تم سب یہ کروس کا نشان بنا لو تاکہ مسٹر ٹو اگر کسی کا چہرہ لے لے تو بھی ہمیں پتہ چل جائے کہ اصلی کون ہے پھر یہاں پر ابھی کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر مس ویوی مسٹر ٹو سے بولتی ہیں کہ تم نکلی ہو مسٹر ٹو یہ سن کر بولتا ہے کہ تمہیں یہ کیسے پتہ چلا اور یہ کہنے کے بعد وہ بولتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو پر میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دوں گا موسیقی